علامہ اقبال مرہوم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کل مذہب پوچھ کر بخش دی تھی جان میری آج فرقہ پوچھ کر اس نے ہی لے لی جان میری مت کرو رفع یدین پر اتنی بحث مسلمانوں نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے تم ہاتھ باندنے اور ہاتھ چھوڑنے پر بحث میں لگے رہو اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی سازش میں لگے ہیں زندگی کے فریب میں ہم نے ہزاروں سجدے قضا کر ڈالے ہمارے جنت کے سردار نے تو تیروں کی برسات میں بھی نماز قضا نہیں کی سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے جیسے ایسا لگتا ہے کوئی کرز لیا ہو رب سے تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں تو جکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے ضرورت سجدہ کرواتی ہے عبادت کون کرتا ہے کیا ہوا تیرے ماتھے پر ہے تو سجدے کا نشان کون کوئی ایسا سجدہ بھی کر جو چھوڑ جائے زمین پر نشان پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی وفا بھی جوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی نماز چودہ سو سالوں سے انتظار میں ہے کہ مجھے صحابہ کی طرح ادا کرے کوئی ایک خدا ہی تو ہے جو سجدوں میں مان جاتا ہے ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتا دیدی آزان مسجدوں میں خیال الصلاح خیال الفلا اور لکھ دیا بائر تخت پر اندر نہ آئے فلاں اور فلاں دیدی آزان مسجدوں میں خیال الصلاح خیال الفلا اور لکھ دیا بائر تخت پر اندر نہ آئے فلاں اور فلاں خوف ہوتا ہے شیطان کو بھی آج کے مسلمان کو دیکھ کر نماز بھی پڑھتا ہے تو مسجد کا نام دیکھ کر مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا ایک کافر ہی ہے جو اس نے ہم سب کو مسلمان کہا